ایولوشن پہ کافی زیادہ سوال جو آپ پھر سے آ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے اس ایولوشن کو ایکسپٹ کرتا ہے یا پارشل ہی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کو غامدی صاحب نے بھی بڑے ڈیٹیل میں سمجھایا کہ بہت سے ہیومن آئیڈ میں سے ایک جب پرفیکشن تک پہن گئے تو پھر اس میں سے حضرت آدم کو سیلیٹ کیا اور وہ قرآن کی آیت کا ریفرنس بھی دیتے ہیں تو اور ہمیں سائنس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دو ہنڈر میلین اس طرح کافی ایک پرانے چھ سات سکیلٹنز ڈیفرنٹ قسم کے ہمیں مل چکی ہیں سٹیجز مل چکی ہیں تو کیا اسلام اس کو کس طریقے سے اسلام کے روح سے کس طریقے کیا اسلام اسے ایکسپٹ کرتا ہے یا اسلام سائنس سے ٹکراتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم دیکھیں گے میں دیکھ رہا ہوں آج کل بڑے کسٹنز ہمارے چینل پہ بھی آئے ہیں کہ ایولوشن کو کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہے مسلمان ایزا پریکٹیکل ایویڈنس آ رہے ہیں ایولوشن کے دنیا میں there is a big problem if we go that way اور میں کافی دفعہ میں نے یہ کسٹن ایویڈ کیا آپ نے نوٹس کیا ہوا ہماری پرانے ویڈیوز میں کہ میں جان کے اس سوال کی طرف اس لے نہیں جاتا لیکن اس کا اس مسئلے سے اتنا بڑا تعلق نہیں ہے جو اس وقت مسئلہ دنیا کو لہاکیا مسلمان ماں کو بہرحال یہ کوشن اتنی دفعہ pop up ہو گیا کہ میں وہ دونوں مسئلوں کو اکٹھا ہی حل کر دیتا ہوں ایک تو سوچ کا مسئلہ اور ایک یہ جو logical platform create کرنے کی کوشش کی گئی ہے forward evolution غاخصیف غامری صاحب نے نہیں کہا کافی سارے اور scholars بھی ہیں جو کہ اس چیز کو propagate کرتے ہیں اور اب میں نے کافی اور مجھے ویڈیوز کسی بچے نے لنک میں بھیجی کہ اس وقت اس بچے کا کوئی ترکیش بچہ ہے i don't know his name وہ بھی انہی کو انوک کر رہے ہیں اور کافی followings ہیں and i don't really care about followings ڈاکن سے زیادہ یا ڈاروین سے زیادہ تو کسی کی following نہیں ہے تو evolution کا جو big daddy of the whole thought process ہے وہ تو charles darwin ہے اس کی followings billions میں ہیں millions میں نہیں ہیں so let's just address this issue once and for all first and foremost as a muslim میں کو ایک one line statement دے دوں کہ muslims cannot believe in the evolution as a concept let alone as a fact because it counters and pierces the very core of the whole concept of creation and the purpose of human beings now اس کی تفصیل میں میں جاتا ہوں کیونکہ ابھی ذہن میں آپ کو konfirm آسکتے ہیں کہ evolution سے purpose تو انہوں نے وہی رکھا ہے اور بہرحال we can go into and we will go into that let me just quickly run this down because یہ تھوڑا سا لمبا topic ہو جائے گا سب سے پہلے تو evolution کو کیوں نہیں مان سکتے ہم وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی identically different creations دنیا اور کائنات میں بنائی ہیں ان کو reference کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود refer کیا ہے کہ الگ الگ مخلوقات بنائیں اور ان کو کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی اب یہ referencing جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے for example dictionary بتاتی ہے کہ loves exist کرتا ہے کہ نہیں dictionary recognizes the word then that's a word اسی طریقے سے concept قرآن بتاتا ہے کہ قرآن میں اگر وہ concept exist کرتا ہے تو that's a recognize concept قرآن پاک نے ارتقاء کا انسانی جو یہ جو پوری کی جرنی ہے evolution کی اس کو recognize that alone mention ہی نہیں کیا اور اگر یہ concept پہلے سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو رد یا تصدیق کر دیتے تو recognition مل جاتی اب اس کی پیچھے جواز کیا میں دیتا ہوں سب سے پہلے تو اسلام کی پوری کے پوری جرنی کو سمجھنی کوش کریں کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا جرنی کیا ہے اور ایزا مسلم پھر کیا کیا چیزیں ہمیں کون کون سی ستون توڑنے پڑ جائیں گے ان ستونوں کے اوپر کون کون سی امارتیں کھڑی ہی ہیں وہ خود ہی گر جائیں گی آپ کے ذہن میں اگر ہم نے یہ ستون ہلا دیے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جنت کے اندر آدم اور ہوا کو جو بنایا تو پھر ان کو بتایا کہ یہ فلان جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا تم نے اب جنت سے پھر زمین پہ اتارا کا لفظ ہے قرآن پاک میں اتارا اب جنت سے پھر کلیر کلیر ریکیگنشن اور کونسپچول دیولپمنٹ اور کلیر 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 کہ یہ پلینٹ جنت سے پھر اہدیث کی کثیر تعداد ہے اس کے اوپر کہ جنت زمین سے کتنے فاصلے پہ دور ہے دوزک کہاں پہ ہے آسمان کے دروازے کھلیں گے نہیں دوزکیوں کے لیے آسمان کے دروازے قرآن پاک میں بتایا اور جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اس کا مطلب ہے جنت سے جب آدم کو اتارا تو اس کونسپٹ کو پوری طرح تکمیل مل جاتی ہے کہ یہ سمویر ان دا ان دا ہیونس اللہ تعالیٰ نے آدم اور حویٰ کو رکھا ہوا تھا اور پھر دنیا میں خلافت دے کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا میں بھیجا سزا کے طور پر نہیں بھیجا یہ کرسچن بلیف ہے سزا کے طور پر بھیجنے کی اسلام کی پوری کی پوری بلیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی آدم کو زمین کے اوپر اس نظام اور خلافت کو چلانے کے لیے تھا اپنا خلیفہ مقرد کیا اب رہی بات ایولوشن کے سیمپلز ملے ہیں دو ملین تو ملین یارز اول فوسلز بہت ایدرست کیوں ہو جاتے ہیں کسی کو خوش کرنے کیلئے یا اپنی confusion میں یا ایدر سکیو ہو جاتے ہیں اگر حضرت آدم کو جنت میں بنایا گیا تھا اور جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا قرآن پاک کے تھو تو یہ باقی جتنے بھی جو سیمپلز ہیں جو کہایا ہے باقی کے جو اس وقت کے نئی جو ایک سوچ آگئی ہے کہ کافی سارے آدم کے سیمپل بنائے گئے تھے آدمی کے اور ان میں سے جو سب سے بیسٹ کرییشن تھی جو پوری تکمیل تک پہنچ گئی خوب سوار لیا جب تب اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کو سیلیٹ کر لیا ان میں سے کیونکہ جمع کا سیکھا ہے قرآن پاک میں اس آیت پر تو دنیا میں وہ کیسے مل رہے ہیں آپ کو سیمپلز اگر وہ سیمپلز وہ علیہ ہیومنویڈز کے دنیا میں مل رہے ہیں آپ کو تو پھر آدم بھی دنیا میں ہی بنائے گئے تھے اگر آدم کو جنت میں بنایا گیا تھا یا سمجھ لیں آپ کے خیال سے تو دنیا میں بنایا گیا تو پھر جنت میں لے کے جایا گیا اور وہاں پہ رہنے کے لیے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک میں اب میں بتاتا ہوں یہ وجہ کیوں یہاں پہ کیوں آتی ہے یہ مسئلہ انسانی دماغ میں کیوں آتا ہے بہرحال ابھی دونوں چیزیں اکٹھی لے کے نہیں چلسے you cannot have it both ways either آدم علیہ السلام was created and was staying in heaven and he was sent down to earth hence all of those if we go through your concept تو واقعی کے سارے سیمپل of humanoids بھی جنت کی زمینوں میں ہونے چاہیے تھے دنیا میں نہیں پائے جا سکتے وہ اور آدم was created inside the planet earth till the perfection of that specimen that prototype and then he was sent or raised to heaven and then where he ever lived and then he was sent back to earth now this is a concept which is not islamic so آپ کی اس تھیوری کو یہیں پہ ہی fracture ہو جانا چاہیے کہ آدم کو یہ ریٹرن ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں دنیا میں بنانے کے بعد جنت اور جنت میں واپس پھر دنیا یہ ریٹرن ٹکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اب رہی بات آپ کا یہ کوسچن ہے کہ وہ دو ملین ہیئر پرانے سیمپل کیسے مل رہے ہیں فوسلز کے اس سے صرف ایک بات ثبوت مل سکتا ہے اگر میں یہ ایک منٹ کیلئے مان لوں which I totally disagree with the way they date those فوسلز there is such a big dispute in the way they date فوسلز اگر آپ اس لیٹرچر کو پڑھیں جو کہ میں نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ اتنی بڑی dispute ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ more than ten thousand years اور more than a hundred thousand years کی dating کر دیتے ہیں کسی فوسلز کو یہاں تک کہ فوسلز کی ایک لیئر ہوتی ہے اس لیئر کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ کس دیگری تک میرے پاس لیئرز جو ہیں نا وہ فوسل کی ہوئے ہیں اور جتنی زیادہ لیئرز ہوتی ہیں وہ اتنے سالوں کا انتخاب کرتے ہیں جب when they actually date that specimen of whatever bone or stone or wood that they actually want to date اب just because there are more layers they are actually putting more thousands and millions of years on it I am going to give you that میں یہ بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دو ملین سال پرانا فوسل human ڈھانچے کا مل گیا ہے humanoid کا اس سے حضرت آدم کا کیا تعلق آپ نے نکال لیا ہے یہ ایک آپ کی اپنی تھوٹ ہے کہ جس میں تین ہزار اور پانچ ہزار سال سے حضرت آدم کو آپ نے شروع کرائے ایسی تو کوئی تھوٹ نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی نمبر فکس کیا ہوگا حضرت آدم کتنے پرانے so حضرت آدم کو مطلب پندرہ ہزار سال پہلے کی میرے پاس سومیرین سیولیزیشن کی ڈیٹنگ مل گئی ہے تو ہمارے جو اس وقت کا کانسٹ بناوا ہے کہ چھہ دار سال پہ آدم کو آنا ہی آنا تھا تو اس سے پہلے ہی حضرت آنو کے سلاب کی سومیرین ڈیٹنگ اور میسوپرٹینی اور ایوان بھی I am not going to quote the dates of all of these civilisations but they are at least according to the same science at least 16,000 years ago so جو کرنٹ سائکولیج اس کے خلاف آپ نے کہا ہے کہ یہ والی سائکولیجی تو جو چھہ ہزار سال پرانے آدم ہیں تو وہ جو ہیومنوئیڈز ہیں وہ تو پہلے ہی ہونے چاہیے آدم سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں پتا کسی بھی وسوق سے ہم یہ نہیں کہہستے کہ آدم اریجنلی کس سال میں دنیا میں انٹر ہوئے ہیں بارال again it's not hitting the core of the argument that you're actually presenting تو core یہی ہے کہ اگر ہر آدم جنت میں تھے تو ان سے پہلے کے تمام تر اگر ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ سارے جنت کی سپیسیمنٹ ہیں دنیا میں نہیں پولائے گئے آدم پرانے تمام تر قوموں کو دنیا میں نہیں لیا ہے جو ان سے پہلے بنی تھی دن میں سے حضرت آدم کو چنا گیا اب رہی بات ہے حضرت آدم کو پھر دنیا کافی ساری قوموں میں سے چنا گیا تھا تو وہ کافی ساری قومیں تو ہمیں پتا ہے at least تین کا تو پتا ہے کہ فرشتے تھے جن تھے اور انسان تھے پہلا انسان بنایا ہے اور ان میں سے جو ٹاپ کی کنٹینڈرز تھے جس میں ابلیس بھی تھا کنٹینڈرشپ میں تھا ان میں حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا یہ تو ایک as simple کیونکہ یہ حدیث بھری پڑی ہیں کہ اس وقت معاملات کا چل رہے تھے جو پری ایڈم ایرہ کے معاملات ہیں اور کافی ساری مخلوقات کا اس میں اس سے نازہ لگا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اب آدم کو ان میں سے چن لیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ the creation جو کہ تمام طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہاں تمام heavens میں یہ مسلمان ہونے کے ناتے یہ آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک خود ثبوت دے رہا ہے کہ ہر آسمان کے اندر کئی ساری مخلوقات ہیں ہم تو سب سے نسلے آسمان کے ایک چھوٹے سے سیارے میں ہیں اس آسمان میں بھی بہت ساری مخلوقات ہو سکتی ہیں اور حدیثیں end of times کی بھی بھری پڑی ہیں اور regularly بھی پڑی ہیں کہ جس میں بیش بہا قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جن کی شکلیں جن کی اقلیں دونوں موجود ہیں اور الگ الگ طرح کی ہیں بیش بہا اور وہ کب کی ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے ان تمام مخلوقات میں سے حد آدم کو چن لیا گیا آپ نے جو آرگومنٹ دیا کہ وہ پہلے سپیسمنز بنائے گا اور جب سپیسمنز پرفیکٹ ہو گیا تو ان میں سے حد آدم کو چن لیا تو سوری وہ ایک اقلی اسے پیرادوکس کہتے ہیں کہ حد آدم پہلے سپیسمن ہے اپنی پروٹوٹائپ کے تو پھر ان کا سیکھا ان کے اوپر آئی نہیں سکتا کیونکہ وہ سارے کے سارے پروٹوٹائپ آدم کی اس حیت تک کمپلیٹ ہوا ہی نہیں تھے یہ کناٹ پوٹ کے میں نے سبزی اور پھل میں سے تماتر چن لیا یا آپ نے سبزیوں میں سے تماتر چننا ہے یا پھلوں میں سے کوئی سیب چننا ہے یہ کناٹ سے میں نے سبزی اور پھل لیا ٹھیکی اور میں نے تماتر نکال لیا کہ this is as simple as I can make it for you because it's such a paradoxical statement when you're saying کہ there were different stages of the human being but as soon as they were not human beings now you you yourself say کہ وہ homo sapien کے level تک تو نہیں پہنچتے because ان کی gene code جو code کا combination ہے وہ اس وقت perfect نہیں ہوا تھا تو ایک کروموسوم سے بندر بنتا ہے انسان کا باقی سارا سارا معاملہ وہی ہوتا ہے ایک کروموسومal change سے انسان اور بندر میں فرق ہے تو ہم یہ نہیں کہہ ستا ہے کہ پچاس ہزار انسانوں میں سے میں نے ایک بندر کو چن لیا یا پچاس ہزار بندروں میں سے ایک انسان کو چن لیا یا وہ بندر ہے یا وہ انسان ہے even though that's a finer difference than the one that you are actually claiming that there were humanoids within a differential matrix اب رہی بات کہ evolution itself کے میں کیوں اتنے خلاف ہوں اسلام itself کیوں پہ counter کرتا یہ تو آپ کی ریشنیل کو میں بتا رہا تھا کہ آپ دنیا میں اگر رکھتے ہیں تو پھر complete کر لیتا ہوں اس بات کو کہ اگر سمجھ لیں کہ humanoids دنیا میں مل گئے اور وہ واقعی حضرت آدم سے evolution کرتے کرتے حضرت آدم بنے تو پھر حضرت آدم دنیا میں ہی تھے جنت میں تھے ہی نہیں پھر یہیں پہ کوئی جنت کا باغ تھا جو کہ ایک عالم نے بتایا بھی ہوئے کہ وہ جو ادن کا concept ہے وہ دنیا میں ہی ایک علاقہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنا دیا تھا اور وہ ایک پہاڑی تھی تو اس لیے نیچے اترنے کی بات کی ہے کہ نیچے زمین میں اتار دیا کہ جنت دنیا میں رکھی جائے اور ساری حدیثیں کینسل کر دوں اس کے اوپر جو کہ جنت کی ہیں اور آسمان کے دروازوں والی بھی ساری آیتیں کینسل کر دوں اور بتاؤں کہ ادن بھی دنیا میں ہی بنائے گئے تھے اور دنیا میں ایک پہاڑی کے اوپر رکھے ہوئے تھے کوئی پلیٹو تھا اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے نیچے زمین بھیج دیا وہ جو درخت ہے جس کا وہ جو پھل کھا لیا وہ شیطان کی وہ ساششیں جنت اور جو معاملات اللہ تعالیٰ نے جو کرییشن کی ہے وہ سارا کا سارا آپ نے ستون ہلا کے زمین پہ پھینک دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیوں آرہا پھر میں آتا ہوں ایولوشن کی طرف کیونکہ ایک بات ضروری ہے یہ جو کونسٹیپٹ ہے نا علف را دعا دعا کا ارد یہ جو ارد کا کونسٹیپٹ ہے یہ ہے چونکہ مسلمان یہ کنفیوز کر دیتے ہیں آپس میں دوسرے کو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کونسٹیپٹ کو از ای جنرل کونسٹیپٹ بتایا کہ جتنے بھی معاملات زمینی مٹی کے ہیں جس کلے کے ہیں جس کے کمبینیشنز سٹون اور کلے کے یہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ ارد کہتے ہیں اور جو آسمان الگ طریقے سے ہے اور ہر آسمان کی کمپوزیشن الگ ہے اس لیے اس کو سماواد کہا جاتا ہے اس کو ورنہ سما ہی کہہ دیتے اگر ان کی کمپوزیشن ایک جیسی ہی ہوتی ساتوں آسمانوں کی اس کا مطلب ہے ہر آسمان کی کمپوزیشن ہی فرق اس ایٹمسفیر کی اب سائنس کے ثروح تو ایٹمسفیر ویکیوم کا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ویکیوم کبھی بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے تو بتائے یہ سبسٹنس ہے پورا اور پانی کی مثال لے کے بتایا کہ زمین اور سورج جیسے ٹیر رہے ہیں اس کے اندر جیسے نہیں ٹیر رہے ہیں اور آئنسٹین نے مان لیا کہ لگتا تو ایسے ہی کہ یہ ٹیر رہے ہیں بکوز جو تھیوری ہے یہ نیوٹن کی نہیں تھی نیوٹن کو ریجیکٹ کیا آئنسٹین نے کہ سپیس ویکیوم نہیں ہے یہ پر ایک میٹر ہے اس کی سٹرچ سے ایک ریوٹی کریٹ ہو رہی ہے اور اس کو اس نے ایک فیبرک کی اگزمپل دے کے بتایا کہ سپیس ٹائم جو ہے سپیس ٹائم یہ کی لفظ ہے سپیس ٹائم it is an actual matter on which all of these celestial bodies actually put pressure and that curvature of that spot that they're sitting on creates that circular motion of all of those things which is the M force of the gravitational between attraction between two bodies inside any and every part of the universe اب رہی بات کہ یہ سارا کچھ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ سماوات کو اللہ تعالیٰ نے ایک composition بنائی الگ الگ سات composition کے سماوات بنائے اور ارد کو ایک ہی بتا دی اس کا مطلب ہے کہ جو مٹی ہمیں اس زمین پر مل رہی ہے round about اسی طرح کے معاملات ہمیں آپ کو دیکھیں سیٹرن کا مون گیا ہے نا کسینی مشن انہیں نے پتھر اٹھائے بلکل ایسی پتھر ہیں زمین پر مارس کا mission گیا روبر گیا دیکھا وہی والے اسی طرح کی composition یہ تو حالی ہمارے آسمان کے اندر ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو باقی کی آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی سماوات ہیں کیونکہ ارد کا بھی plural concept قرآن پاک سہیے نا کہ جتنے سماوات ہیں اتنی طرح کی ارد بنائی اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائی سورة طلاق میں اور انہی کی مثال کے طور پر ارد بنائی plural اب یہ جب ارد کا concept آتا ہے تو ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا یہ بس ارد اور کچھ نہیں حالانکہ باقی چیزیں سائنس سے لیتے ہیں اور یہاں پہ آکے چانک آپ کو ارد کا concept اسلامی لینا پڑتا ہے جو کہ اسلامی بھی نہیں ہے اسلامک ہے جو کرنٹ علماء اکرام نے دیا صحابہ کی یہ سائیکالوجی نہیں تھی وہ میں کسی اور ویڈیو میں پروو کر چکا ہوں اس لئے وہ باقی کی دیکھ لیں میں ایسے آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آدم کی کریشن کیلئے جو لفظ مٹی کا استعمال کیا نا وہ توٹلی ڈیفرنٹ ورڈ ہے ہے وہ مٹی ہی مگر وہ توٹلی ڈیفرنٹ ورڈ ہے جو کہ کسی اور مٹی کے ساتھ جو تراب کا لفظ میں نہیں آتا وہ ہم کا لفظ استعمال کیا اور وہ ہم ہی کا لفظ ہے جو ذل کرنا ہے ان کو جا کے کسی اور آسمان میں جو پلینٹ ملیں اس کو میں ہمیہ ہی بولا اللہ نے اینین ہمیہ ہمیہ کا مطلب ہے کوئی اور وہ کوئی سٹار ڈسٹ ہے یا ورہیور سلیششل باری is made up of اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے جو آدم وہ create کیا یہ سورہ ہجر کی آیت پڑھیں آپ کو پچھلیں اب مٹی سے بنایا اور زمین پہ اتار دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ارد کا concept دیا تو آپ نے اس کو ہماری والی پلینٹ اردھی بنا دیا اس لئے بھی یہ confusion آ رہا دیا حالانکہ ارد جو ہیں وہ کسی بھی اس پلینٹ کی زمین کو اردھی کہا گیا ہماری اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کہا اور اس کی آسمان کو سماع الدنیا ہی کہا سورہ ملک میں سماع الدنیا کس ستارے جو میں نظر آ رہے ہیں یہ سماع الدنیا مزینس سماع الدنیا کہ اس آسمان جو پر ہم نے لیمپس لگائے ہیں اب اس سے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب آردھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب زمین میں ہی ہے اور زمین پہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو آپ کو اگر ہیومن آر ایدھر مل رہے ہیں تو آپ کو باگی کے پلانٹس پہ بھی بڑی چیزوں کے فوسلز مل جائیں گے اور یہ بات سورہ کحف سے ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ یادوج ماجود چونکہ عزت آدم کے بیٹے ہیں بچے ہیں اور یادوج ماجود تو اس پلانٹ پہ ہے نہیں تو اس کے لئے بھی باگی کی ویڈیوز دیکھ لیم اس کی تفصیل میں لے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جیسے بنایا تھا اس کانسیپٹ کے اوپر جس مٹی کے اوپر وہ بنے ہیں اس مٹی پہ یہ حدیث ہی ہے کہ آدم کا سیمن مٹی پہ گرہ اس پر سے یادوج ماجود پیدا ہوئے so that is a totally different kind of clay however it is clay is an isotope of this this very element so it has a totally different property and this is why we are totally confused because ہم عرض کو صرف دنیا لیتے ہیں کہ بس عرض کا لفظ آگیا دنیا بس حالانکہ عرض کو totally different مطلب اور اس کو اپنے اس context کے اندر لینا ہے کیونکہ کچھ جگوں پر عرض کا مطلب واقعی یہ پلانیٹ یہ ہے کچھ جگوں کے اوپر اس پلانیٹ کو دنیا کہا ہے کچھ جگوں کے اوپر باقی کے پلانیٹ کو عرض کہہ دیا اللہ نے so this is why چونکہ یہ concept نہیں ہے اس لئے اچانک we fall pray to the world of evolution now اب رہی بات evolution کے اوپر evolution itself کے اندر مسئلہ کیا ہے میں کیوں نہیں مان رہا پہلی بات تو سارے کے سارے ستون گر جائیں گے ہمارے جنت زمین پہ لے کے آنی پڑے گی اور آدم کی جو ڈیٹنگ پیچھے لے کے جانی پڑے گی ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے evolution کو مان رہا حالانکہ evolution کے جو باگی مسئلہ ہمیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب مسئلہ مجھے کیا evolution سے وہ یہ کہ evolution کی basis نہیں پتا ان لوگوں کو جو اپنے آنکھوں اسلامی سکولر سمجھ کے evolution کو بیٹ میں داغ رہے ہیں وہ کیا evolution کا concept پڑھیں گے تو اگر پچھلے گا evolution نہیں کہتی ہے کہ انسان کتا بلا خچر گھوڑا ہاتھی درخت پودے سارا کچھ شروع میں ایک سیل تھا اس کے بعد نبتات الگ ہوئیں پھر ہیوانات کی باری آئی اور ہیوانات کے لیے ایک single cell organism جو ایک جراسیم تھا وہاں سے سارے کے سارے living creatures نے نکلنا تو چھپکلی سے لے کے بلی مچھلی سارا کا سارا living creature جو phylum animal ہے وہ سارا کا سارا single cellular animals start ہوا now my question to all evolution believers is that when this one cell was going on through when at this what stage did it actually develop the brains to understand the future of how to survive as a reproductive organism this cannot be done in trillions and trillions of years rather than just millions of few millions of years understand what I'm trying to tell you this little organism which is smaller than the coronavirus when can it possibly and how can it possibly develop that brain function to understand that I need a woman and I need a man so that they can mate together to reproduce this is such a preposterous equation which is not possible to be done for example you can see any thing current state and its intellectual value also that extrapolate and reverse engineer and you have to because the stage at which it had to develop a brain to do all of whatever we can possibly do right now, at that stage it cannot possibly have been, could be involved to reproduce another female for itself. So it has to have two different brains coming in at a structure where they have not reproduced yet through a sexual course. and I'm just talking about the meiosis process here there is so much problem with this theory of evolution and this theory do not please do not respect any theory ہزار ہزار theories ہیں جو کہ E equals MC square ہے وہ بھی theory ہے تو Darwin کی بھی theory ہے there's a lot of ways through which a theory is determined a theory and that is mostly in terms of all of this biology that Darwin was creating it was a supposition based on literally no constants that he declared آپ مجھے evolution کی constants بتائیں تب آپ کو پچھلے گا میں science اس لئے بتا رہا ہوں میں خالی آپ کو اپنی opinions نہیں یہاں پہ داغ رہا ہوں جب Einstein نے کہا نا ecosystem square تو اس نے constant declare کیا اور دو variables declare کیا میں constant اس نے کہا ابھی test کر لو variables create کرتے ہی آپ کو یہ equation مل جائے گی آپ مجھے یہ بتا دیں Darwin نے کونسی جگہ کے اوپر یہ چیز constant کروائی ہے کہ یہاں پہ میں تمہیں ثبوت دکھا دیتا ہوں اس چیز کے باقی کے variables جیسے ملیں گے آپ کو نظر آ جائے گا and you know what he used as constant I'll tell you what he was supposing کہ میں اس کی پین سپوزشن کا constant ہی کیا ہے اس کی پین سپوزشن ہے time کہ اگر time اگر مجھے اس نہ مل جائے تو میں آپ کو دکھا دوں گا اور میں آپ کو time ہی کے through اس کو contradict کر کے بتا رہا ہوں یہاں پہ evolution کو کہ اگر evolution کا time کے ساتھ کسی بھی level کا کوئی تعلق ہوتا تو ہمیں intermittent species زیادہ تعداد میں ملتی original species انسان کی جو ہے وہ کم fossil میں ملتی جو humanoidز ملنے ہیں وہ دو million کے جو intermittent species ملتی جو گھوڑے اور جراف کے بیچ کی ہے وہ بہت کسیر تعداد میں fossils ملتے اس کے مچھلی اور انسان کی stages جو ہیں وہ عربوں میں ہونی چاہیئے تھیں ان کے fossil میں سے at least ایک تو مل جاتا we have absolutely no way to accept the fact کہ جو سب سے highest probability ان fossils کی ملنے کی وہ تو ملنی رہے اور جس کی least probability ہے ملنے کی وہ مل گئے ہیں now the question in everyone's mind should be تو وہ کنچی کے fossil مل رہے ہیں ہمیں پھر ہاں ہمیں بیچ کی کسی بھی سٹیج کے intermittent سٹیج کے fossil نہیں مل رہے ironically وہ نیچے زیادہ نیچے دب گئے جا کے حالانکہ یہ سب سے نیچے دبنے چاہیئے میں نے آپ کو لے رہے سب سے نیچے تو یہ ہونے چاہیئے intermittent species تو سب سے اوپر ہونے چاہیئے سب سے آسانی سے اس کے فوسل ملنے چاہیئے سوائے rocks کے وہ بھی sedimentary rocks کے اندر انہوں نے ایک amoeba کو ٹیسٹ کیا ہے کہ اس کی دیکھو سیڈیس کیا سے چک کی ہے انہوں نے again not going into technical details let me tell you of how to look at it as a muslim کہ جب آپ کو اس طرح کے ڈھانچے ملتے ہیں تو یہ further proof کر دیتی ہے کہ intergalactic چیزیں دنیا میں آتی بھی رہی ہیں اور جاتی بھی رہی ہیں آتی بھی رہیں گی اور جاتی بھی رہیں گی اور دابت الارض کا concept بہت آسان کر کے یہ بات بتا رہتا ہے کہ کسی اور اور وہ علیہ پرندے جنہوں نے یادوج ماجوج کو اٹھانا ہے آ کے وہ علیہ ابابیل جو سورہ فیل میں آئے ہیں یہ سارے کے سارے extra ordinary gifts لے کے جو آتے ہیں پرندے انسانوں کو کروڑوں عربوں کی تعداد میں انسانوں کو اٹھا اٹھا کے پانی میں پھینک رہے ہیں اپنے گھونسلوں میں لے جانے کی بجائے پرندے تو پانی میں نہیں رہتے نیچرل پرندہ تو کوئی اپنا شکار اٹھاتا ہے سمجھ لے اتنا طاقتور پرندہ نکال بلنوں اور عربوں کی تعداد میں البروس آ رہے ہیں صدرن البروس دنیا میں آ رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑے پرندہ ہو وہ آ کے یاجوج ماجوج کو اٹھاتا بھی ہے تو وہ پانی میں کیوں پھیکتے ہیں اپنے گھونسلوں میں کیوں نہیں لے کے جاتا کیونکہ کلینزنگ اقارڈنگ اقارڈنگ ایک دیوائن کمینڈمنٹ جو رائم سو ویل قرآن اور حدیث سورہ فیل کے اندر وہ اب ابیل کون سی دنیا کی ایسے اب ابیل ہیں جو کہ آپ نے رکھے میں جو کہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں سلفر کا بھست بن جاتا ہے اور اس کو آگ لگی بھی ہوتی ہے ہمیں ایز ای مسلم یہ بات ہمارے لیے ایک بہت کیجول سی بات ہونی چاہیے کہ ایکسٹرٹریسٹل چیزیں اور مخلوقات اور جانور میں میں مثال ایک اور دیتا ہوں کو دعبت الارت کی جو حدیث ہے جو آخری نشانی آخری نشانی کا مطلب ہے کہ جب یہ سب حجت جو ان کے اوپر جو نہیں بھی نشانیاں قرآن اور حدیث کی ہیں اور یاجوج ماجوج کی ہیں اور دجال کی ہیں عیسیٰ کی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی جب کہ لوگوں نے نہیں ماننا اور پھر بھی ایولوشن ایولوشن لگے ہوئے ہوں اس وقت تو اللہ تعالیٰ آخر نشانی کے طور پر ایسا کریچر بھیجے گا دعبت الارت کا مطلب کیا زمین سے نکلے گا یہی بتائے گا مگر ارت کا اگر آپ جنرل کانسپٹ لیں تو وہ بھی اور اگر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ ایک جانور باتیں کرتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے باگی کی تمام چیزوں کو ریفیوٹ کرنے کا آپ کو اتنی اگر سائنس کا شوق ہے جو کہ اچھی بات ہے ایک پیرلل سٹیڈی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کے کانسپٹ کیے ویلیڈیشن میں وہ آج ہے تو مان لیں جو چیزیں نہیں آرہی اس کو ازبرستی کیوں ریکنسائل کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ کو پراپر علم نہیں ہے قرآن پاک کے تمام سپیکٹرم کا حدیث کے تمام سپیکٹرم کا تھاٹ کے پورے پیرمیڈ کا تو پھر اس طرح کی конфیوزن آئیں گی کہیں پہ اسلام کے اندر یا ایولوشن گسار رہے ہوں گے تو کہیں پہ اسلام کے اندر اسلام کے اندر ایولوشن اور اسلام کے اندر ایولوشن کے اندر اسلام and it's not just ایولوشن it's the reason why evolution actually came into being that's what you need to know انتہائی زیادہ how obtuse can you be as human beings as conscious thinkers کہ جب آپ اتنا ہی نہ پتہ ہو کہ داروین کی یہ تھیوری کا ایمپیکٹ اصل میں کونسی 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 کونس کے اوپر جا کے لگتا اور یہ اخلاقیات کے تمام تر پہلو پاش پاش کر دیتا ہے انصاف کے تمام تر پہلو پاش پاش کر دیتا ہے موریلیٹی کو جڑتے کھار کے پھین دیتا ہے evolution کا concept because if we came from just a single cell and we are going to go back into the same cycle of vegetation or whatever bird or tree I'm going to go back into the whole process then why am I even here میں کیوں کروں بھر نیکی کے کام if there is کن اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا کن میرے پیچھے پیچھے روح کی installation میرے جسم کے اندر اور اس نفس کی تمام تر جو manifestation ہے اس کو کس طریقے سے تابع کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں مانوں گا میں اور وہ evolution میں ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے میں evolution کے اس concept کے خلاف ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے اللہ تعالیٰ نے evolution کا حکم دیا ہے تو مان لیتے ہیں تو باقی سارے چیزیں delete کریں پھر آدم کو جنت میں بنایا تھا قرآن کی آیتیں پھر تنسیق میں لے کے آئیں کہ نہیں وہاں پہ کوئی confusion آئی ہے یا پھر confused hybrid model بنائیں مسلمانوں کا کہ جنت بھی دنیا میں ہی تھی سارے humanoid بھی دنیا میں تھے اور پھر جنت کا چھوٹا سا پہاڑ تھا یا وہ بڑا پہاڑ تھا جو دنیا میں کوئی بڑے پہاڑ میں رہے ان میں سے ایک نکال لیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دنیا میں زمین میں بھیڑیا واپس جو جو بھیڑی 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 اسطلاحی مطلب بھی مہاورے کے مطلب بھی ان آیات کے اس میں اللہ تعالیٰ اور آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اور اس پورے کی پورے سسٹم کے بارے مقصد بتا رہے ہیں اور پھر جو بھی اخلاقی پہلو نکلتے ہیں اس تمام سٹوری کے اس جو اندر کی آواز ہے آدم کو جا کرتا ہے میرے باپ کو کیا مشن ملا تھا جو میں دنیا میں ہوں ورنہ آپ کہاں سے پرپس نکالتے ہیں ایولوشن کے بعد تو کوئی پرپس کی وجہ ہی نہیں بنتی جو کہ بیس ہلا دیتا ہے مسلمان کی یا قرآن مان لیں لٹری یا پھر ایولوشن کو مان لیں اور یہ جو ہائیبریڈ موڈل نکالنے ہی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک آپ اپولوجیتک مینڈسیٹ ہے جو کہ اللہ کی بجائے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں آپ کہ میں بھی سائنٹیفک ہوں میں بڑا کرٹیکل تنک کر ہوں میں بڑا علم رکھتا ہوں are you kidding me ڈاروین کے اپنے first generation student نے ڈاروین کو refute کر دیا تھا because of the lack of science that he had in his book and his theory and this is a very political movement evolution کے پیچھے جو چل رہی گے اس وقت آپ کو اگر اتنا ہی نہیں پتا کہ politics کس level پر ہے evolution کی چرچ اور چرچ کے خلاف کیوں اتنی movement کی فلوسفی نے کس کس طرح کے ملک اس وقت اس concept کو اپنی doctrine میں ڈالنے کے لئے مجبور ہوئے ہیں تو آپ کو سیاست کا پتہ ہی ورل view تو کلیر ہی نہیں ہو تو پھر آپ ہوتے کون ہے یہ بات کرنے مذہب میں intervention کریں آپ پہلے پہلے کتابیں کھول کے دیکھیں اور آپ کو پہچ چلے کہ یورپ میں چل کہ رہا تھا جب داروین کے کتابیں پبلش ہو رہی تھیں تو اس پر کیوں پرو چرچ لابی تھی وہ کس بیس کے اپر تو رہے تھے چرچ کی ہین رہے تھے اور وہ ریاکشن کے طور پہ بچا رہے تھے کہ چرچ اور سٹیٹ کی لڑائی یورپ میں 300 سال تک خون ریزی کے مقام تک پہنچی تھی یہ تو لیٹر پارٹ آٹھ ایٹین سنچری میں تو اگر داروین نے کتاب میں لکھی ہوتی تو کوئی اور ان میں سے کوئی پریزیدنٹ جو اس وقت جو فری تھنکرز اپنے آگو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں again not going into the political side of things if you do not know why Darwin is propagated then you don't even deserve the right to speak about Darwin or even against him I know کہ میں اسلام کو propagate کیوں کر رہا ہوں because I know کہ political repercussions کیا ہیں اس کی as well as moral repercussions as well as psychological repercussions so it's a preposterous thing to even think about کہ آدم سے پہلے کہ تمام تک creations دنیا میں پائے گئی مگر آدم جندر نے پائے گئے اور دنیا کے علاوہ اندر جو ہے وہ ایک امیبہ کا ثبوت لے کے آؤں اور پوری کی پوری 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 بنیاد کو سیڈیمنٹری راک امیبہ کی ترانس سٹیج پر جا کے ٹھرا دوں this is as stupid as it gets when it comes down to any sort جو کہ ایک اندر کری کرے اپنی فیملی کے اندر کرے یا پھر because of ڈاروین پوری کی پوری جو نا یونیورسٹی پوری اکیڈیمیا کو ڈاروین گھٹی پلایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ایک پائی نہیں دیں گے اگر اندر چلانی ہے تو you do not know that then you do not have the right to hold the microphone I hope this clarifies کہ as a مسلم آپ کو کس طریقے سے دیکھنا ہے let alone کے کانشیس اور کرتیکل تنکر کیا ہوتا ہے تینکیو بچ سائل آپ نے ایوالوشن کو بھی بہتر طریقے سے کلیئر کر دیا اور اسلامی کونسپٹ کو بھی اور جو آمدی صاحب نے بھی کیا اس کو بہتر اچھ طریقے سائل رس کی تینکیو ویرمچ